کمیٹیز تشکیل ہو رہی ہیں اور پولٹیکل انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر وہ اس لیے کہ ابھی اجلاس آدھا جاری ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی اجلاس کا پہلا سیشن ختم حتمی فیصلے نہ ہو سکے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے شیری رحمان نے کہا تمام جماعتوں سے مزاقرات کریں گے رابطوں کے لیے کمیٹی بنیں گی الیکشن میں دھاندلی پر بھی بات ہوگی فیصل کریم کنٹی بولے اجلاس آج پھر ہوگا میڈیا کو فیصلوں سے اگاہ کریں گے ذرائع کے مطابق ایسی سی اجلاس میں سینئر راہنماؤں نے بلاول بھٹو کو نون لیگ کا ڈھائی ڈھائی سال کا پاور شیرنگ فارمولا نہ ماننے کا مشبرہ دیا کہا مضبوط اتحادی حکومت ہو تو بلاول بھٹو خود وزیر آسم بنے کمزور اتحاد پر آپوزیشن لیڈر بننے کی تجویز آسف زلداری اور بلاول بھٹو کی موجودگی میں نون لیگ پر دوبارہ بھروسہ کرنے پر تحفظات کا اظہار امریکہ پاکستان کی عوام کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار جمہوری عمل کا احترام کرتے ہیں عام انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی چاندبین کی ضرورت آزادان آتحقیقات کے لیے پاکستانی قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا زور دیتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کا احترام کیا جائے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریپنگ پاکستانی قوم کو انتخابات میں حصہ لینے پر مبارک بات پیش کی لاہور ہائی کورٹ نے اٹھارہ حلقوں کے نتائج کے اخلاف درخواستیں مسترد کر دیں جسٹس علی باقر نجفی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں لکھا درخواستیں قابل سمات نہیں متعلقہ فورم سے رجوع کریں تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سے درخواست کریں نواز شریف مریم نواز آن چوتری علیم خان خاجہ آصف اور اتاتارہ سمیت دیگر کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے ریٹرننگ افسران نے پینسٹھ حلقوں کے نتائج تیاری میں انتخابی امیدباروں اور ایجنٹس کو جائزے سے روکا فافن کی الیکشن سے متعلق ریپورٹ کے مطابق رات دو بجے تک نتائج تیاری کی قانونی محلت پر صرف چار حلقوں میں عمل ہوا زیر مشاہدہ اسی حلقوں میں سے بیالیس میں تھیلے امیدبار یا ایجنٹس کے بغیر کھولے گئے آروز نے ترپن قومی حلقوں میں فارم پینٹاریس کی گنتی غلطیوں کی قانونی نشان دہی کر کے پریزائرنگ آفیسر سے درستی گرائی مشاہدے میں شامل دو ساٹھ حلقوں میں سے ایک ساپ پینٹس کے آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے ملک کے مختلف علاقوں میں دھن چھا گئی حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وی ایم ایلیون کو بند کر دیا گیا ایم ٹو لاہور سے کالا شاکاکو ایم تھری فیزپور سے جڑاوالا ایم فور عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں پر ٹرافک کا داخلہ مملو دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک کی روانی شدید متاثر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے آزاد ارکان اسمبلی کے شہباز شریف سے ملاقات نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار شہباز شریف نے الیکشن جیتنے پر مبارک پاتی کہا خوشی ہے آپ عوام کو مشکلات سے نجات دلانے والے کافلے کا حصہ بنے نو منتحب ارکان اسمبلی نے کہا پاکستان کو نواز شریف کے پرخلوس ویجن ترقی کے ایجنڈے اور خدمت کے تجربے کی ضرورت ہے آزاد ارکان کی مریم نباس سے بھی ملاقات ملاقات کرنے بالوں میں وسیم قادر، شمچر، مزاری، حضر مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، پورم برک، فہزادہ گزی نباسی، زلفکار شاہ، رانہ فیاس، جہانزیب کھچی اور ساکب چدھر شامل قومی اسمبلی کے دو اور پنجاب کے نباس نولی کا پنجاب اسمبلی میں ایک سو پچاس سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعوی آتا تارڈ کہتے ہیں پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد کا ٹارگٹ پورا کر لیا مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا سیاسی نابالگوں نے ابتدائی نتائج پر ہی جشن منانا شروع کر دیا دھاندلی ہوتی تو ہمارے مرکزی راہنما کیوں ہارتے؟ رانہ سناؤلہ کا بھی سوشل میڈیا پر ڈیڑھ سو سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی کی حمایت کا اعلان شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا خاجہ آصف کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے مریم آرنگزیب کا بیان کہا خاجہ آصف کے بیان کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا نون لیگ نے وزیر آزم یا وزراء آلہ کے لیے کسی کا نام فائنل نہیں کیا دیگر سیاست جماعتوں سے مشابرت جاری ہے جیسے ہی کسی نام پر اتفاق ہوا میڈیا سے شیئر کیا جائے گا عام انتخابات میں ناکامی کے بعد جانگیر ترین کا استحقام پاکستان پارٹی کی سربراہی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان سوشل میڈیا پیغام میں کہا جن لوگوں نے حالیہ الیکشن میں مجھے ووٹ دیا ان کا شکر گزار ہوں اور مد مقابل کامیاب امید وارک مبارک بات پیش کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں ملک و قوم کے لیے خدمات جاری رکھوں گا سراج الحق نے امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے استیفہ دے دیا لکھا کوشش کے باوجود عام انتخابات میں جماعت کو کامیابی نہیں دلوا سکا ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو رہا ہوں سیکٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف کہتے ہیں مرکزی شورہ فیصلہ کرے گی استیفہ قبول کرنا ہے یا سراج الحق نئے امیر کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھائیں گے جماعت کے نئے امیر کا انتخاب روا سال اپرل میں ہوگا حافظ نیم الرحمان مضبوط امید بار ایک ڈاکٹر نے حکیم کا علاج کر دیا فیصل آباد میں رانہ سناؤلہ کو شکست دینے والے آزاد امید بار ڈاکٹر نسار جڑکی سورو نیوز سے خصوصی گفتگو کہا آٹھ فروری کو عوام نے نظریہ کو ووٹ دیا یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن تھا مشکلات کے باوجود ووٹرز بڑی تعداد میں نکلے عام انتخابات میں جیتنے والے امید بار خوش تو ہارنے والے نا خوش کئی نے دھاندلی کے الزامات لگا دیئے الیکشن کمیشن کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ایک سو چھپن اپیلیں زیر سمات حالیہ الیکشن میں شکایات کی شراغ گزشتہ دو انتخابات کے مقابلے میں بیس فیصد بھی نہیں دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے جمہوری رویہ یہ ہے ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیس فل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں ایسی ایک سیچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپانڈ کرنا پڑے پر امن احتجاج کا سب کو حق لیکن توڑ پھوڑ اور شرنگیزی کرنے والوں سے نلٹا جائے گا انارکی کی اجاست کوئی حکومت نہیں دیتی ہم بھی نہیں دیں گے فسادیوں سے قانون کے مطابق دیل کیا جائے گا نگلان وزرعظم انوار الحق کاکر کی نیوز کانفرنس کہا ہو سکتا ہے نتائج مرتب کرنے کے معاملے میں کہیں کوئی بے قائدگی ہوئی ہو اس کے لیے مناسب فارم موجود ہیں دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کے باوجود انتخابات کا پر امن اور شفاق ماحول میں ہونا خوش آئند ہے سیکیورٹی فورسز کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں بولے نتائج میں تاغیر ہوئی دھاندلی نہیں ہوئی راول پنڈی میں سابق ایم پی اے چودری ادنان قاتلانہ حملے میں جاں بہا اکینے ستاون اور پی پی انیس سے آزاد امیدوار پر جھنڈا چیچی کے قریب فائرنگ کی گئی زخمی حالت میں بینظیر اسپتال لے جانے پر دم توڑ گئے چودری ادنان دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے نو مائی کے بعد پارٹی چھوڑتی تھی عام انتخابات کے بعد اگلے مرحلے کی تیاریاں فاومی اسمبلی میں ارکان کی حلف برداری کے بعد قائد اعبان کیسے منتخب ہوگا وزیراعظم بننے کے لیے کتنے ارکان کی حمایت درکار ہے بولٹن میں اس حوالے سے شامل ہے خصوصی ریپورٹ الیکشن ابھی ختم نہیں ہوئے ملک بھر میں ایک درجن سے زائد حلقوں میں زمنی انتخابات ہوگا چہباز شریف مریم نواز بلاول بھٹو عبدالعلیم خان احسن اقبال اور دیگر نے جیتی ہوئی زائد نشستیں خالی کرتی الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی کی سولہ نشستوں پر دوبارہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف بیرو نے ممالک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زرمی زبردست اضافہ جنوری میں سالانہ منیادوں پر بھیجی جانے بالی رکون چھبیس پیسد اضافے سے دو ارب چالیس کروڑ ڈالر پر پہنچ گئیں روہ مالی سال کے ساتھ ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے پندرہ ارب تیراسی کروڑ ڈالر بھیجے جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں تین پیسد کم ہیں سعودی ارب میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے تین ارب چوراسی کروڑ ڈالر بھیج کر پہلی پوزیشن حاصل پاکستانی میشت پر کرزوں کے بوجھ میں مزید اضافہ دیسمبر میں مجموعی کرز پین تیس پین سٹھ ارب روپے کی بلانترین سطح پر پہنچ گیا مقامی کرزوں کا حجم تین تالیس ہزار دو سو ارب روپے سے تجاوز سٹیٹ بینک کے عداد و شمار کے مطابق اگر ملک کے کرزے ایک سو اکتیس ارب ڈالر پر جا پہنچے روہ مالی سال کے چھ ماہ میں دو ارب اٹھاون کروڑ ڈالر کے اگر ملک کے کرزے واپس کیے گئے ایک ارب چون کروڑ ڈالر کا سود بھی ادا اور ظلم و جبر کے خلاف لفظوں کو ہتھیار بنانے والے شائر اور عدیب فیض احمد فیض کی آج ایک سو تیرہویں سال کی راہ عدب کے دیوانوں کی بڑی تعداد آج بھی ان کی شائری سے فیض حاصل کرتی ہے موسیقی